ویلکم بیک ٹو ستاد علیس چینل میرا نام ہے علی حسن خان اور آج ہم لوگ بنانے لگے ہیں حیدر آبادی دم بریانی وہ بھی دیکھ میں سب سے پہلے ایک دیکھ میں پانچ کلو چکن لیں پانچ پکٹ میں سپیشل بومبے بریانی کے ڈالوں گا اس میں اور ایک سندھی پکٹ کا پانچ پکٹ بومبے اور ایک سندھی ڈالنے کے بعد کچھ آپ کی بریانی کا مسالہ اس طرح سے دیکھے گا ابھی میں اس کے اندر یوگرٹ، فرید انیانز اور فائنلی چاپٹ ٹومیٹوز ایڈ کر دوں گا اور اس کو پھر میں دھک کے تھوڑی سی دیر کے لیے رکھ دوں گا لیکن فر اراند دو آورز آمد سو کہ چکن لیں گے ایزیلی مرینائیتے پانچ کلو بریانی کے اندر میں نے ایک کجی جو ہے وہ لائٹ گریک نیچرل یوگرٹ ڈال دیا نیکس میں نے اس میں ایس میں آل موسٹ آرامد 400 گرمز گ گارٹ گا لیکن چاپٹ ٹین بری سائز میں نے ہری مرچو کو فائنلی چاپ کر لیا لیکن میں نے اپنے پاس دے گئے پانچ کلو جو رائز ہوں گے نے پہلے سے بھگو کے رکھتے ہیں نیکس میں نمکس تک رکھ سکتے ہیں کے دور دکھ سکتے ہیں کہ عیسہ دکھ رہے ہیں اچھے سے جلانے کے بعد اس میں میں نے اوائل اٹ کیا ہے بہت اچھے سے اس کو میں نے مکس کیا ہے اب اس کے اندر دو چیزوں اور جانی ہے جو کہ ہے تلی بھی پیاز ایک کلو پیاز کو لے کر ہے دو کلو پیاز کو لے کر ہے اس کو میں بھی تل لوں گا اس کا پرسیس میں آپ کو دکھاتا ہوں تلنے کا اور پھر اس کے بعد اس کے اندر چلیں گے اور جیسے سے بناتا جام گا میں ویسے سے آپ کو بتاتا جام گا میں نے بڑے پیسیز میں تماتر کو کٹ لے میں نے تقریباً سات آٹھ تماتر لیے یہ کٹ کے اب میں اس کو مسالے میں اٹ کر دوں گا تماتر اٹ کر دیا ہے ہر ادنیا اٹ کر دیا ہے رفلی چاپ گرین چلیز میں اور اوپر سو رسی ٹاپ اٹ کر دیا ہے نیکسٹ اپ اس کو اچھے سے مکس کر کے دو گھنٹے کے لیے مرینیشن کے لیے چھوڑ دیں نیکسٹ اپ اس پریٹی سمپل یہ جو فرائی رنین ہے اٹ کر دیا ہے اٹ کر دیا ہے اس پر اٹ کر دیا ہے تو اب میں اس کو رکھ دوں گا almost around for 40 minutes or 35 minutes depending کے میرا کب موڈ ہوتا ہے نکالنے کا ٹیکنکلی آدھے گھنٹے کا لگتا ہے کیونکہ چکانے تو بہت جلدی ہو جائے گی اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت اوپر تک بھر گئی ہے پوری ماشاءاللہ بہت مشہور شیف ہیں انتبائی سے بلایا ہے علی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تیغ ہلال ہو بہت ہی مزا ہے بریانی کھا کے بہت ہی نسل کی بریانی بنیتی آپ لوگ بنایے گا اور مجھے پتائیے گا کیسی لگیے تینکیو اللہ حافظ